اتر پردیش کے راجیپال رام نائک کو بزرگوں کی پینشن دیش پر آرتک بوجھ لگنے لگی ہے کاشی ودیابیڑ کے دیکشان سمہروں میں راجیپال وہ سب بول گئے جس کے بعد ان پر سوالوں کی بوچھار ہو رہی ہے دیکھئے راجیپال رام نائک نے کیا کچھ کہا ہماری اس ریپورٹ میں یوپی کے راجیپال رام نائک کے ویوادوں کی فہرست میں ایک نئی کہانی شمار ہو گئی ہے ایک دن پہلے راجیپال وارنسی میں تھے کاشی ودیابیڑ کے دیکشان سمہروں میں بطور مکھے مہمان پدھارے تھے لیکن بھاشن کی دشا کچھ بھٹک گئی نائک صاحب آرثیق حالت پر تفسرہ کرتے کرتے بزرگوں کو پینشن کی مخالفت کر بیٹھے 81 سال کے رام نائک دیش کے سب سے بڑے راجیپال ہو سکتے ہیں سمویدھان کے تحت ملی تمام سویدھاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بزرگوں کو پینشن میں انہیں ارث ویوستہ پر بوجھ نظر آیا تو وپکش نے سیدھے سیدھے سوال پوچھ لیا بہت افسوسناک ہے بہت دکھت ہے کیونکہ وہ مہامہیم ہیں اور سمویدھانک پدھ پر ہیں اس لیے نندنی یہ شبد ان کے لیے نہیں ہم پریوک کر سکتے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس کالے کال میں راجیپالوں کی جو بھاشا ہو گئی ہے پاکستان چلے جائیں بوڑھے لوگ مر جائیں یہ بہت ہی بری بات ہے ویسے تو رام نائک کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے لیکن منگلوار چوبیس نومبر کو وہ جیسے ویوادوں کو نیوتا دینے پر ہی آمادہ تھی اسی سلسلے میں انہوں نے بیہار کی آوام پر بھی ایک ویوادت بیان دے ڈالا تاجیب کی بات ہے رام نائک پرانے مجھے سیاست دان رہے ہیں مہاراشت سے دلی تک کئی منترالیوں کی کماند سنبھالتے رہے ہیں لیکن شبدوں کے معنی سمجھنے میں ان سے چوک ہو گئی یہ ارادتن تھا یا پھر غیر ارادتن یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں نیتیش کمار پانڈے وارنسی آج تک موسیقی نیسا گا ما 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 نیپا ماغ نیپا ما نیپا ماغ سنیپا ما نیسا پس جہاں تک یاد یاد آتی رہے گی موسیقی